اس کے ساتھ میں ہوں منظر شاہ بارم اللہ لوگ سبا حلقے میں پولنگ جاری ہے اور پورے حلقے میں زبردست پولنگ ریکارڈ کی جاری ہے کسیر تعداد میں لوگ پولنگ مراکز کا رخ کر رہے ہیں اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافے کی توقع ہے نوجوان اور پہلی مرتبہ ووٹ دینے والوں میں بھی کافی جوش و خروش ہے بارم اللہ پارلمانی حلقے میں دوہزار ایک سو تیرہ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں بارم اللہ پارلمانی حلقے میں اٹھارہ اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے اور ان میں کپوارا کرنا ترہگام کپوارا لولاب ہندوارا اور لنگیٹ شامل ہے اس کے علاوہ بارم اللہ زلے میں سات اسمبلی حلقے ہیں سوپور رفیاباد اوڑی بارم اللہ گلمرگ واگورا کریری اور پٹن بھی شامل ہیں بانجپورا زلے کے تین اسمبلی حلقے سو نواری بانجپورا اور گریز بھی اسی پارلمانی نشست میں ہیں زلہ بڑگام کے دو اسمبلی حلقے بھی حد بندی کے بعد بارم اللہ لوگ سبا سیٹ کا حصہ ہے بولنگ کے لیے سخت حفاظتی بندوبست کیے گئے ہیں خواتین کے لیے مخصوص سے کئی پولنگ سٹیشن بھی قائم ہے الیکشن کمیشن کے انتظامات کی چلتے بھی لوگوں کو ووٹ ڈالے میں کافی آسانی ہو رہی ہے بارم اللہ نشست پر نیشن کانفرنس کے عمر عبداللہ پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون آزاد امدوار انجنئر عبدالرشید اور پیڈی پی کے فیاض میر کے بیچ اصل مقابلہ دیکھا جا رہا ہے کل بائیس امدوار میدان میں ہے یہاں پولنگ مراکز پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطارے دیکھی جا رہی ہے اور وہیں مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ کو ریاست جمع کشمیر سے الگ کرنے کے بعد ہو رہے پہلے لوگ سبا انتخابات میں لوگ برچڑ کر حصہ لے رہے ہیں بڑی تعداد میں ووٹر اپنے حقیرائد ہی کا استعمال کرنے کے لئے پولنگ سٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں کرگل سے آزاد امدوار محمد حنیفہ بی جے پی امدوار تاشی گیالسن اور کانگریس امدوار سیرنگ نام گیا سمیت تین امدوار میدان میں ہے لداخ پالمانی حلقے میں ایک لاکھ چراسی ہزار سات سو اٹھانوے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں زلہ کرگل کے پچھانوے ہزار نو سو اٹھائیس اور زلہ لہے کے اٹھاسی ہزار آٹھ سو ستر ووٹر شامل ہیں زلہ لہے میں دو ساتھانوے اور کرگل میں دو سو اناسی پولنگ سٹیشنز ہیں پیپلز کانفرنس کے امدوار اور پارٹی امدوار سجاد گنی لو نے ہندوارہ پولنگ سٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالا انہوں نے کہا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ نوجوانوں پر آئید پابندیوں کو ختم کرائیں گے اور ایف آئی آر کلچر پولس ویریفیکیشن کلچر کا خاتمہ کرائے جائے گا اللہ کالا نے اگر ہمیں کامیابی دی یہ جو ایف آئی آر کلچر پولیس ویریفیکیشن کلچر یہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ اس کے لیے انشاءاللہ جو یہ کلچر ہے اس کو ختم کرنے میں یہ ایک بہت ہی اہم ہوتا ہمارے اللہ کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں اب اس پر تجزیہ کریں لوگوں کو سمجھایا اب لوگوں کا ماملہ ہے اب یہ لوگوں کا ماملہ ہے نہ آپ کا ماملہ ہے میڈیا کا ماملہ ہے اندر جاکر کون کس پر دواتا ہے انشاءاللہ لیکن ندا مسکتا ہے یہاں تو ہمیشہ ہے آپ کو یہ پتا ہو کہ اس میں 13 ایسے تو 12 کونشنسیز میں ہمیشہ ہے ہی ہوتا ہے ای 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 پلی جاو ان ای 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 کونشنسیز کروانے ہی ہوتا ہے جانے آپ لداخ سے بی جے پی کے امیدوار تاشی گیالسن نے سبو پولنگ سٹیشن 141 سے اپنا ووٹ ڈالا اس موقع پر انہوں نے نیوز ایٹین جے کے لیے سے خاص بات چیت بھی کیا یہ دیکھتے ہیں سبو پولنگ سٹیشن 141 پہ جہاں پر ابھی جو ایم پی کینڈیڈیٹ بی جے پی کے ایٹین جہاں پر آئے ہیں جو اپنا ووٹ دہنے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ہی جاننے کے لیے سر آج جو ہے لداخ کا جو یوٹی بننے کے بعد پہلا جو لوگ سب آئے الیکشن اور آپ یہاں پر آئے ہیں ووٹ کاس کرنے کے لیے کیا کریں جی سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے ڈیموکرٹک اور فنڈمنٹل رائٹ کو میں ابھی ایکسرسائز کر کے آ رہا ہوں اور اچھا مجھے خوشی لگ رہا ہے یہی ایک دن ہے جس دن آپ جو ہے اپنے پانچ سال جو ہے آپ اپنے قسمت کو لکھیں گے اور ایک بدلاو کے لیے جو ہے آپ یوٹ کرتے ہیں اپنے سوچ کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے رائٹ کو ابھی میں ایکسرسائز کر کے آ رہا ہوں تو سادے سادے سار لڈاک سے دو کینڈیڈیٹ یہاں پر امیدوار کھڑے ہیں اور کارگل سے آلے سے دو اور کارگل سے کتنا بڑا چیلنجز ہے بی جی پی کے لیے سے دیکھئے جہاں تک دیکھئے ہم نے جو کام کیا ہے پانچ سال میں جو ہے لڈاک کے اندرہ شہستر پردیش بننے کے بعد سے تو اس حساب سے اور آج جو چودہ دن کے جو کیمپیننگ کے لیے جو ہمیں سمیں ملا تھا اس کے حساب سے جہاں تک جن جگہوں پہ ہم گئے لوگوں کے سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بار ہم ایک انپریسیڈنٹیٹ مارجن کے ساتھ جو ہے ہم وجہ حاصل کریں گے تو سادے سار لڈاک کا جو ٹیمانڈ ہے کہ اپیکس اور کیڈیے کا فور پوائنٹ ایجنڈ ہے اور اس میں سکشیڈیول پر اثر اگر آپ جیت جاتے ہو ایسا ایم پی کتنا بڑے چیلنجز رہ گئے گا سکشیڈیول کو لے گئے دیکھئے میں نے پہلے ہی کہا ہے میں ہم نے سپش کر دیا ہے ہم جو ہے یہاں کے اپیکس اور کیڈیے نے جو چار پوائنٹ ایجنڈا کو جو ہے بارت سرکار کے سامنے رکھا تھا اور بارت سرکار نے ان چیزوں کے اوپر ایک ہائی امپاورٹ کمیٹی بنایا تھا اور تین ڈیالوگ ہو چکا ہے اس کے بعد موڈل کورڈ اپ کانڈک کے قرن جو ہے وہ ڈیالوگ پروسیز آگے نہیں بڑھ بایا تو ہم جو ہے جنتہ کو وشواس دلاتے ہیں جو ہی نیا سرکار بنے گا تو ہم چار پوائنٹ ایجنڈا کو جو ہے جو ڈیالوگ کا جو پروسیز جو رک گیا تھا اس کو شروع کریں گے اور اس کو ایک لوجیکل کونکلوزن پر لے جائیں گے جو لارجر لداخ کے لوگوں کے انٹریس میں ہوگا تو ابھی ہمارے ساتھ بات کرے تھے بی جی پی کے جو ایم پی کے کینڈیڈیٹ ہے لداخ سے ٹرشی گیلسن کیامرمن نسار حسین کے ساتھ ووٹنگ جاری ہے دہلی میں بھی مائیگرینٹ ووٹرز جو شخرو سے ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں جو جمع کشمیر ہاؤس پہنچے ہیں اوروں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ووٹ کا استعمال کرے جمع کشمیر کی بارمولہ سیٹ پر آج ووٹنگ ہو رہی ہے دلی میں مائیگرینٹ ووٹر اپنے ووٹنگ رائٹ کا استعمال کر رہے ہیں کچھ مائیگرینٹ ووٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس میں یوہ بھی ہیں ایک پریوار کے تمام سدس سے ہیں ووٹ ڈالنے آئے ہیں جمع کشمیر ہاؤس پر یہ پولنگ اسٹیشن ہے جو شپیشل طور پر بنایا گیا ہے سر آپ نے پہلے بھی ووٹ دیا ہوگا اس بار بھی دیا ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیا تمام مددیں آپ کے اس بار تو اچھا لگ رہا ہے کہ دیں گے کشمیری پنڈت میں یہاں آیا ہوں تو تھوڑی بہت سیودہ بھی بس کی انہوں نے ویوستہ رکھی ہے وہ اچھا لگا حالانکہ بڑے گھرمی کے دن ہیں تو مددیں تو بہت ہیں تو کشمیری پنڈت میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمارے کشمیری سمدھائی کے لئے کچھ وشیش کچھ پربند کرے کچھ وشیش پیکیج ہو کچھ وشیش چیزیں ہو جو ابھی تک ان پینتیس سالوں میں نہیں ہوئی ہے سر اگر دیکھیں تو یہ جو ہمارا الیکشنز ہوتا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن نئی سرکار بنتی ہے نئی چیزیں ہوتی ہیں نئی سکیمیں آتی ہیں کیسی سرکار آپ چاہتے ہیں کس طرح کا وکاس اور کیسا جمہو کشمیر چاہتے ہیں خاطر جیسے ہمیں وہاں سے کھلڑ آ گیا ہم تو یہ چاہیں گے کہ کچھ سکتی ایسی ہو نارمل ہو کہ جیسے میں پہلے بھی بولا کہ گورنمنٹ کو کچھ چیزیں سوچنی پڑے گی ہمارے لیے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں پچھلے پینتی سالوں میں اگر پچھلے پینتی سالوں میں نہیں تو اتنی مطلب ہم نے اتنی مسئبتیں جیلی ہیں کہ اس بار ہمیں نگلیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے آج تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنا حق حق کا استعمال کیا وہ بھی ووٹ کے ذریعے ووٹ یہ سب کا حق ہے فنڈیمنٹل رائٹ ہے اس کو ضائع نہ کرے کوئی پاس رکھتے ہیں کہ جو آنے والی سرکار ہو وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ان کو تھوڑا سا کشمیریوں کی اور تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے جو کہ آج تک یہ نہیں بڑھے صرف ہم لٹتے جا رہے ہیں کچھ پراغرس نہیں ہے کشمیری پندتوں میں ملو جیسے جانی کی ویوستہ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو لے جائیں گے واپس تو ابھی ان پینتیس سالوں میں ہوا نہیں کچھ ایسے ہم وشواس رکھتے ہیں جیسے سرکاریں ابھی چل رہے ہیں ان کے بھی بہت سارا کچھ دیکھنا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کچھ اچھا ہی ہوگا ہمارے لیے ہم اتنا وشواس رکھتے ہیں پارلیمنٹ میں بولتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے ہم ویسا کریں گے لیکن پریکٹیکلی ابھی گراؤنڈ ریالیٹیز میں ایسا بلکل نہیں ہوا ہے اب میں ابھی تو خوش ہوں کہ میں نے فرس ٹائم ووٹ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک میرا اسٹیٹمنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں تو دیکھیں یوانوں کا ہی مانگ ہے یوانوں کا اپنا کہنا ہے کہ ایمپلائیمنٹ کے لیے آنے والی سرکار قدم اٹھائے کیمرمنٹ سنجیب ورمائے کے ساتھ خورم شہزاد نیوز ڈیلی شوک بابا املر بانڈی پورا میں کسیر تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ہم بانڈی پورا کے شوک بابا علاقے میں موجود ہے ایک پولنگ سٹیشن پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ووٹر سے سیوریس سے لائنوں میں کھڑے ہیں ہم ان سے بات کریں گے ان سے جاننے کی کوش کریں گے کیا اہم مددے ہیں جن کو لے کے یہ آج یہاں پہ ووٹ ڈالنے آئے ہیں جی اپنا نام بتائیے ووٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے کہنا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ دو چار کموں کے لیے وہ ضروری کم میں نے کہاں دولمنٹ ہوتی ہے ہماری دوسرا ہو گیا ہیلتھ کا مسئلہ ہے ہیلتھ کا انہی مسئلوں کی بیئے سے ہم یہاں پہ وہ ڈالنے لکھلتے ہیں اور وہ ڈالتے ہیں اگر ہم اس علاقے کی کی بات کریں کہ کیا اہم مسئلہ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میمبر بنے گا وہ کام پہ ضرور کریں سب سے پہلے بے روزگاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی روزگار یہاں پہ ملے گا جو لیور پارلیمنٹی کے لوگ ہیں ان کے یہاں پہ جب دولمنٹ ہوگا تم انہیں بھی کام ملے گا یہ میں ہے کہ ایک دوکری ہی گھوٹی ہے اس میں دولمنٹ کی کام ہے جیسے کہ ابھی پہ روڑ کا مسئلہ ہے ہم ابھی ایک دو گھنٹے سے آئے ہیں وہاں سے نکل کے پائدل چل کے یہاں تک آنا پڑا کیونکہ روڑ ہے اتنا دور پولنگ بہت ہے اتنا دور ہم آئے ہیں اسی ویسے آئے کہ کال ہمارا کوئی کام ہو ہیلتھ ہے اس علاقے میں تو ہمارے ہیلتھ کا آئی تک ایک بیٹ بھی یہاں پہ نہیں ملا ہے یا کوئی پریوری ہیلتھ سینٹر چھوٹا سا ہو جس سے یہاں پہ لوگوں پر کوئی فائدہ ہوگی کوٹا سطری ایک امہو حلاقہ ہے شبابہ کوٹا سطری یہاں پہ آئی تک ہیلتھ کا تو کوئی ہمیں مرلک ایک پیسے کا فائدہ ہے یہاں پہ ڈیلوری اگر کسی بہن یا بیٹی کی ڈیلوری ہوتی ہے ہمیں دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے بہنی پورا اس کی لئے تو ہمارا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے مہن مدہ ہی ہے ووٹ ہمارا اس لئے پڑتا ہے یہ تھے یہاں کے ایک مقامی نوجوان جن کا کہنا تھا کہ ایک تو ڈیولیپنٹ ہونے چاہیے کہ یہ ٹرائبل علاقہ ہے یہاں پہ غریب لوگ بستے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے ہیں روزگار کا مسئلہ ہے یا ہیلتھ کا مسئلہ ہے یا دوسرے جو مسئلے وہ حال ہونے چاہیے ہم ایک بزرگ ووٹر سے بھی بات کریں گے جس مقصد کے لئے آپ ووٹ ڈالتے ہیں کیا وہ مقصد حال ہوتا ہے کیا وہ آپ مقصد پورا ہوتا ہے یہ کوئی ہمارا مقصد ایسا ہے کہ مقصد کوئی ایسا چنان والا ہو جو ہمارا کام کرنے والا ہو ہم اس کو ووٹ دے دیں گے ہمارے اچھے اچھے مطالبہ ہونے چاہیے کوئی بھی مطالبہ ہمارا ہو وہ پورا مطالبہ ہمارا ہو ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگوں کو جیسے پہلے ہوا ہم لوگوں کو جیسے بڑھتنا پڑا ایسا بڑھتا نہیں ہونے چاہیے جو ہمارا چونہ ہوگا وہ ہمارا کام پورا کرنے چاہیے اگر ہم بات کریں گے جو آپ کا علاقہ ٹائبل اللہ کا ایک گریب لوگ بستے ہیں کتنے مسئلہ آپ لوگوں کو درپیش بہت 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 مشکلات ہیں دیکھو ہمارے لوگوں کو نہیں یہاں ہسپتر نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں ہے ہمارا ہسپتال ہے سکول بھی اچھا نہیں ہے سکول بھی نہیں اچھا سکولوں کو بھی ہونے چاہیے اصل فائدہ ہونے اچھے مینے کے بعد آتے ہیں یہاں پر ایسا لوگ نہیں ہوتا کوئی بھی ہوتا ہے مطلب قائم انتخابی جنگ جاری رہے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک مطلب قائم اگر آپ یوٹی بننے کے ایک فرس ایم وٹ دے رہے ہیں آپ کو کی وٹ دے کے آتے ہیں کیا بھولی ہیں آپ کو وہ دکھ سلاک رہے ہیں فرس امتہ تھرہ ہو بھی ہے ووٹ ڈالنے کے لئے لوگ لائنوں میں کتاروں میں آئے ہیں کہ یہاں پر ووٹ ڈالیں امن کے لئے ہم یہ ووٹ ڈال رہے ہیں امن گوربنٹا مینجا جو کل بنے گی ہمیں اپنا جو حصہ ہے پروکری کا تو وہ ان کو انشاءاللہ ملے گی ہمیں ڈیولوپمنٹیشن ہے اوٹ روڈی سی ہمیں ہاری روڈ دیکھ لیجئے آپ کچھ بھی نہیں ہیں روڈ دیکھیں ہم تو ووٹ ڈالیں گے جو اس کو اللہ نے بنایا ہوگا تو وہ بنے گا عوام کے لئے ایسا نمائندہ ہے جو عوام کی بات کرے اور روزگار کے جو ذریعے ہیں وہ فراہم کرے ہمیں ہمیں دہیں کہ ہم جو بھی بچے ہیں بیکار بھی اگر وقت آئے گا سمجھ آئے گا تو ہم اپنی جنر مووی میں جانا چاہتے ہیں تاب تک وورپنٹ کو ہماری ایک لیس بہت کچھ سوچتا ہے کافی امیدیں ہیں اسے تو اس لئے میں ووٹ ڈالیں آئیں مجھے آفیس بھی جانا تھا پھر میں ووٹ ڈالیں آئیں ووٹ بھی اچھا بدلہ ہوئے اب یور سامنے آرہا ہے اس لئے آرہا ہے سامنے کیا بدلہ ہو جائے اپنا ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں انتخابی جنگ دوہزار چوبیس میں آپ کا خیر مقدم ہے سابق چیئر پرسن منسپل کانسل سوپور مسردکار نیپولنگ کے موقع پر نیوزیٹین جیکیلے سے خاص بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں وقت ڈگری کالیس سوپور میں ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں فارمر جو ہیں چیئر پرسن منسپل کانسل سوپور کی جو نیشنل کانسپرنس کی بھی ورکر ہیں انہی سے ہم بات کریں گے کہ کتنا جوش کھروش آج لوگوں میں اگر ہم سوپور کی بات کریں چونکہ یہاں پہ پہلے بائیکارٹ ہوتا تھا کالز ہوتی تھی یا ہرتال ہوتی تھی لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ ووٹر بھاری تعداد میں آج گروں سے نکل گئے ہیں اور یہ خوش آئند بات ہے جی مسرد جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنا جوش کھروش دیکھتے ہیں اب لوگوں میں السلام علیکم پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا میں سوپور کانشونسی کی پوری تینوں بلوکز کی ڈانگر پورا سیر اور سوپور کے لوگوں کو مبارک بات دیتی ہوں کہ وہ بڑھ چڑھ کر آج اس پروسس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں بالخصوص سوپور کی عوام کو جو کہ آج صبح ہی ارلی مارننگ سے ہی لائنز میں لگے ہوئے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور یہ ایک بہت ہی پوزیٹو سائنے بڑے عرصے کے بعد یہ دیکھنے کو ملا ہے تو میں سوپور کی عوام کو تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس پروسس میں پارٹسپیٹ کیا اور ایک ان لوگوں کو جواب دیا کہ نہیں ہمیں بھی اب چینج چاہیے چاہیے اور یہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں کا نوجوان اب سمجھنے لگا کہ بائیک آٹ کوئی سلیوشن نہیں ہے ہمیں اس پروسس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے سجاد صاحب آج کا نوجوان بھی باشور ہے یہاں کے سوپور کے پوری کونشونسن کے بادشندے باشور ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس باشور اور بلند آواز والے لیڈر کو پارلیمنٹ میں بیجنا ہے اور انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ پرسنٹیج بڑھے گی جو جو وقت گزرتا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور پرسنٹیج بڑھیں گی اس بار لوگ اپنا جواب بیلٹ میں دیں گے تو ناظرین یہ تھے نیشنل کانفرنس کے ایک ورکر ہیں جو فارمن منسپل کانفرنسل کے صدر تھے مسلطکار جی ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگوں کو سمجھ جا گئی ہے کہ ان ہرتال یا بائیکارٹ کالوں سے کوئی مقصد انہیں آج تک نہیں ملا چونکہ سوپور اس کیلئے جانا جاتا لیکن آج کل کے نوجون بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ پارلمنٹ تک جائیں اور وہ حل ہو سکیں نیوز ایٹی جمہو کشمیر کے لیے بارہ ملہ سے میں سجاد حسین ادھر ممبئی پہ ووٹنگ جا رہی ہے اور بولی ووڈ کی کہشان سے اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا آئے دیکھتے ہیں اس کی ایک چھلک تو آپ آپ کے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بولی ووڈ سیلیبرٹیز بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے پولنگ بود تک پہنچے اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا ووٹ کاسٹ کیا ٹی وی پر آپ کے کئی ایسی تصویریں جو جانے مانے چہرے ہیں آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے ان میں سے کئی تصویریں ہو سکتا ہے کہ کئی سیلیبرٹیز آپ کے بھی پسند دیدہ ہو یہ چہرے یہ جانے مانے ایک علاقار جو ہے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے کے لیے پہنچے آپ ٹی وی سکرین پر دھرمیندر کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک لیجنڈ اور مہتی پرانے کلاکار وہیں آپ شاہد کپور کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیلاش کھیر بھی دیکھ رہے ہیں نانا پاتے کر بھی دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی سکرین پر ایشا دیول اور ہیما مالنی بھی آپ کے ٹی وی سکرین پر یہ سب ہی جو کلاکار ہے بولیوڈ سیلیبرٹیز ہے ممبئی میں کیونکہ ووٹنگ جاری ہیں اور یہ سب اپنے ووٹنگ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ بوت پر پہنچے اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے کے لیے پہنچے اور یہ ایک پیغام بھی عام جنتہ تک پہنچانے کے لیے کہ وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں اور آپ کے ٹی وی سکرین پر اب تین تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر جس میں آپ بزرگ افراد کو دیکھ رہے ہیں جو کی اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے پولنگ بوت پر پہنچے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں دوسری تصویر جو آپ کے ٹی وی سکرین پر ہے یہ ویلچیر پر پہنچے ہیں ووٹر جو کی اپنے حق رائدہی کا استعمال کر رہے ہیں اور فرس ٹائم ووٹرز بھی پور جوش اور اپنے حق رائدہی کا استعمال کر رہے ہیں اور کئی اور کلاکار بولی ووڈ سیلیبرٹیز جو کی اپنے حق رائدہی کا استعمال کرنے پہنچے کئی ایکٹرز بولی ووڈ کے سیلیبرٹیز فرہان اکتر اکشے کمار راج کمار راو جانوی کپور کئی کلاکار آپ کو دکھا رہا ہے جو کی اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ بوٹس پر پہنچے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں آپ کو بتا دیں کہ پولنگ جاری ہے اور اس دوران کئی سرکردہ شہریوں بولیوڈ سے جڑے کئی شخصیات نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اداکار فرہان اختر، اکشے کمار، راج کمار راو، جانوی کپور، پائل رہدگی، سانیا ملہوترا اداکار پریش راول کے علاوہ آمیر خان کے بیٹے اور بیٹی ہیرا اور جنید نے بھی اپنے حقیرائے دہی کا استعمال کیا یہ تمام تصویریں آپ کے ٹی وی سٹین پر بولیوڈ سیلبرٹیز کی جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ بوز پر پہنچے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں گاندھی نگر جمہو میں مائگرینٹ ووٹرز کے لیے قائم پولنگ سٹیشن پر خاصی تعداد میں مائگرینٹ ووٹرز اپنے حقیرائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں میں ابھی جمہو کے گاندھی نگر علاقے میں ایک پولنگ بوٹ پہ ہوں جہاں پہ جو مائگرینٹ ووٹرز ہیں ان کے لیے یہ بوٹ بنایا گیا ہے کیونکہ آج بارہ مولا سیٹ کے لیے پولنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ایسے میں جو کشمیری پانڈیت وستافی سماج ہے جو تین دشک سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے جمہو اور جمہو کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں وہ رہتے ہیں ان کے لیے سوویدہ جو ہے وہ دی گئی ہے الیکشن کمیشنر آف انڈیا کے طرف سے اور ان کے لیے ویبھن علاقوں میں جو ہے ویبھن بولنگ بوٹ بنائے گئے ہیں کئی ان کے مودے ہیں جن کو لے کر جو آئے جی ووٹ کرنے آئے ہیں سر آج آپ ووٹ کرنے آئے ہیں کیا کچھ مودے آپ کے ہیں جو فیلال تو ابھی ووٹ ڈھالنا ہے آپ مجھتے ہیں آپ کو کیا امیدیں کتنی ہیں کیونکہ آج تک آپ نے کئی رفعہ ووٹ کاس کیا ہوگا اس صفحہ کیا امیدیں زیادہ ہیں آپ کو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو حالات ہے وہ ٹھیک ہونے لگے ہیں کشنیر گاٹی مور واپسی کی جو رہا ہے وہ بھی بن سکتے ہیں یہی چاہتے ہیں کہ کشنیر میں حالات ٹھیک ہو جائے اور ہم لوگ جو بے گر بے کار گھوم رہے ہیں ہمارا کچھ بن جائے ہمارے بچوں کا کچھ بن ہے یہی چاہتے ہیں کس طرح کی جو ہے جو ڈیویلپنٹ ہے وکاس ہے کن کن شیطوں میں کن کن سیکٹرز میں آپ چاہتے ہیں آرتھیک میں سب سے پہلے پہلا مدہ آرتھیک ہی ہے یعنی کی ایمپلائیمنٹ ہو ایکنومیکل ہی جو ہے اپلیپٹمنٹ ہو تو دیکھ سکتے ہیں جو مائیگنٹ ووٹرز ہیں وہ یہاں پہ جو کشنیر گھاٹی کے جو بھارہ مولا کے رہنے والے ہیں لیکن پچھلے کئی لمبے سمیے سے جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جو مختلف پولنگ ووٹ بنائے گئے ہیں وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور یہ سب چاہتے ہیں کہ اپنے مت کا استعمال کرے اپنا پسندیدہ جو